ناظرین اسلام علیکم رہا ہوں نے آج گورنر ایسن نرسیمنز سے ملاقات کی اور مختلف عمر پر بات چیتے ہیں ریاست میں آنے والے بلدی انتخابات کے پیش نظر رائے دیندوں کے ناموں کی تنقی اور فیرست رائے دیندگان پر نظر سانے کی کا کام جاری ہے چیف الیکٹرول آفیسر حضرت کمار نے آج جیجمزی کے ہیڈ آفیس پر اس پروگرام کا افتتہ کیا انہوں نے رائے دیندوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے نام پتے وغیرہ کی تنقی کروا لیں اور پولنی انسٹیشنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں انہوں نے بتا کہ جن کے نام فیرست رائے دیندگان میں شامل نہیں ہے وہ ڈرائیونگ لیسنس یا پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ اپنے نام شامل کروا سکتے ہیں چیف الیکٹرول آفیسر نے بلدی حضرت پر زور دیا کہ وہ اس کام میں ریسیڈنشل ویلفر آسوسیشن اور انجیوز کو بھی شامل کریں اس باقے پر ایڈیشنل سی او روی کرن کمیشنر جلسل سی لوکش کمار جونل کمیشنر ہری چندنا ایڈیشنل کمیشنر الیکشن جی راج کینیڈی اور جوائنٹ کمیشنر پنکج وغیرہ بھی موجود تھے خریدہ بجلی سے مکنانا پارٹی اکبر ادی نویسی نے آدونی ٹاؤن میں آٹھ سال خبل گنیش تووار کے دوران ہوئے فرقہ ورانہ ہنگاموں کے سلسلے میں درش کردہ مخدمات ختم کردینے کا مطالبہ کیا ہے اندر پردش کے چیف میسٹر وائی جگن مونڈی کو لکھے گئے ایک مکتوب میں انہوں نے کہا کہ دونوں فرقین اس مسئلے کا پورا حمن حل لکال چکے ہیں اور صلاح صفائی بھی ہو گئی ہے چنانچہ یہ مخدمات برخواست کردینا ہی دانچ بندی ہوگی اکبر ادی نویسی نے چیف میسٹر پر زور دیا کہ ویسے واقعات کے عیادہ نہ ہو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں فلکنما پولیس کی پیٹولنگ وین نے تگل کنٹے میں ایک شخص کو مبشتبہ حالت میں گھومتے میں گرفتار کیا انسپیکٹر پولیس کے سنوانے میڈیا کو بتایا کہ نواز صاحب کنٹے کے رہنے والے بیس سالہ محمد ریاس کے خفزے سے ایک تلوار اور ایک خنجر برامت ہوا انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں عام سٹ کے تحق مقدمہ درچ کیا گیا اور ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا بلوکوٹ آفیسرز فلکنما بلوکوٹ آفیسرز پی سی سکس تری تری ایٹ کے اوبلش آفیسر ماریو پی سی فور تری بل سکس تی رمیش آفیسر دونوں بی سی ڈو سیکٹر میں ویکل چیکنگ سرپرائز ویکل چیکنگ کر رہے تھے ویکل چیکنگ میں ایک نیمبر ویتاوڈ نیمبر سکوٹی چک کر رہے تھے لوگا سکوٹی کا سیٹ کا نیچے چک کر رہے تو ایک تلوار ایک جمبیاں ملے تھے امیڈیٹ کی اس کو پکڑ کے گاڑی کے ساتھ پولی شیشن لے کے آکے ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے ہم لوگاں اس کو انٹراغیشن کرے اس کے نام الیاس ایج ٹونٹی ٹوئرز ہے ویکل میرر شاپ میں کام کرتا ہے یہ نواز آپ کنٹے میں رہتا ان لوگاں گلبرگا جا کے کارید لے کے ادھر آکے بیجنے کے واسطے دیکھ رہے تھے ان لوگا اس کو ارشت کرے اس کا گاڑی بھی سیز کرے ہمارے بلو کوٹ آفیسرز کو ہم ریوارڈ بھی دیئے کیش ریوارڈ ابھی تو ہمارے انٹراغیشن میں فرسٹ ٹیم بول کے بولے ابھی کسٹڑی کی لیگنا ہے ابھی انٹراغیشن باقی ہے ابھی کچھ انٹراغیشن میں آئے تو میں بولیں بہتا ہے ریزتی بی جے پی کے تجمعان کریشنہ ساگر راہو نے کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ ریون دریڈی کے بیان کو بچکانا خرار دیا کہ بی جے پی میں گروپزم ہے ایک پرسکان پر سے خیتاب کرتے ہوئے کسٹڑی ساگر راہو نے کہا کہ بی جے پی اصولوں والی جماعتیں جہاں پارٹی کا بڑا سے بڑا اور شوٹے سے شوٹا لیڈر پارٹی اور ملک کو فوقت دیتا ہے کسٹڑی ساگر نے کہا کہ گروپزم کے لیے کانگریس اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے اور وہ اپنے خیام کے ایک سو سال کے دوران کئی تکڑوں میں تقسیم ہو چکے کانگریس ایم پی ریون تریڈگارو بھارتی جنتہ پارٹی پہ چیسے نا ویاکیلو بھارتی جنتہ پارٹی لو گروپ لوں نائی گروپ لوں مد یا تغادہ لوں نائی آنی چھپینا ویاکیلنو بھارتی جنتہ پارٹی تیو رنگا کھنڈیس تاؤں ندی ای ویاکیلو اسمبت دمائنوی حاش یاسپ دمائنویر میں باویس تاؤں ندی ملکی جیڈی پی سے متعلق وزارت فائنانس کی وضاحت کے بعد آج سابق وزیراعظم منمون سنگھ نے ملکی معیشت کی بدترین صورتحال کے لیے نرندر موڈی حکومت کو ذمہ دا ٹھرایا منمون سنگھ نے کہا کہ ہندوستانی معیشت کی ترقی کے اچھے مواقع تھے لیکن نرندر موڈی حکومت کی بندتظامی کے سبب آج یہ صورتحال ہوئی ہے خانگریس پارٹی نے منمون سنگھ کے ان خیالات کو ٹویٹر پہ بھی دال دیا ہے The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate but all-round mismanagement by the the Modi government has resulted in this slowdown. It is particularly distressing that the manufacturing sector's growth is tottering at 0.6%. This makes it very clear that our economy has not yet recovered from the man-made blunders of demonetisation and a hastily implemented GST. Domestic demand is depressed and consumption growth is at an 18-month low. Nominal GDP growth is at 15-year low. There is a gaping hole in tax revenues. Tax buoyancy remains elusive as businessmen, small and big, are hounded and tax terrorism continues unabated. Investor sentiments are in doldrum. These are not the foundations for economic recovery. The Modi government's policies are resulted in massive jobless growth. More than 3.5 lakh jobs have been lost in the automobile sector alone. There will similarly be large-scale job losses in the informal sector, hurting our most vulnerable workers. Rural India is in terrible shape. Our farmers are not receiving adequate prices and rural incomes have declined. The low inflation rate that the Modi government likes to showcase comes at the cost of our farmers and their income by inflicting misery on over 50% of India's population. Institutions are under attack and their autonomy is being eroded. The resilience of the Reserve Bank will be tested after its record transfer of Rs. 1.76 lakh crores to the government, which claims that it does not have a plan on what it will do with this windfall. In addition, the credibility of India's data has come under question under this government. Budget announcements and rollbacks have shaken the confidence of international investors. India has not been able to increase the exports to take advantage of opportunities that have arisen in global trade due to geopolitical realignment. such is the state of economic management under the Modi government. Our youth, our farmers and our farm workers, entrepreneurs and the marginalised section deserve better. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking minds to steer our economy out of this man-made crisis. Top Selection Computers Top Selection Computers Top Selection Computers اگر آپ ٹکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈ کمپیٹرز ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسسریز، امدہ کوالیٹی، نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول، کولیج، کورپیٹ، آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائیٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز، ویجن اگر کولنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشدری، فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ آئی ایس آئی ایس نے بنگلہ دیش کے دار و لکمت دھاکہ میں ایک وزیر کی کار پر بھمو گئے حملے کی ذمہ داری خوبل کر لی ہے لکا پولیس کے چیف اسدو زمان نے بتایا کہ اس حملے میں جو کہ مصروف ترین دھان منڈی علاقے میں پیش آیا دو پولیس والے زخمی ہو گئے تاہم وزیر دہی ترخیات تاج الاسلام اس حملے میں محفوظ رہے اسمبل جلخے ملک پیٹ کے سہت آنے والے سہیدہ بات بلدی ڈیویجن کے کانگریسی خائد کے ریوین در اڈی اپنے سہگڑی ہامی کے ساتھ آج بی جے پی میں شامیل ہو گئے اس مغے پر پارٹی کے تجمعان کے کشنا ساکر راؤ سابق وزیر ڈی کے رونا اور دوسری بھی موجود تھے بی جے پی صدر ڈاکٹر کلیشمن نے ان کا خرمک دم کیا اور کہا کہ ریاست میں دونوں جماعتیں کانگریس اور ٹی آر ایس کے کارکن اپنی اپنی پارٹی کی خدر سے بیزار ہو رہے ہیں اور ان کی بڑی تعداد بی جے پی میں شامیل ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس ریاست کی سب سے بڑی پارٹی کا درجہ بہت جلد کھو دے گی کیونکہ اس پارٹی پر عوام کا بیتماد باقی نہیں رہا ٹی آر ایس حکومت نے عوام سے کہا کہ آبادوں کے تکمیل میں ناکامے کے بعد دے ہی ستے سے لے کر شہری ستے تک ہر جگہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہی ہے کانگریس پارٹی دادا کو ہیتر آباد لگوڑا عجیب علمہ لگوڑا عجیب علمہ لگوڑا عجیب علمہ لگوڑا بیویتا نیٹیز کی پھول آبا سوالہ 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 عجیب علمہ لگوڑا خریش رح کنیٹی دخات Technology بیویتا نیٹیزی عجیب علمہ لگوڑا عجیب علمہ لگوڑا سوالہ 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 عجیب علمہ لگوڑا عجیب علمہ لگوڑا APP مطلب جسد شیر سوالہ ہزاربادی فلموں کے مشہور اداکار تحفیق خان نے سابق مرکزی وزیر بندارو دتیاترہ کو ہماشال پردیش کے گورنر مقرر کے جانے پر بارے بات دی تحفیق خان نے دتاترہ کے غیر پہنچ کر ان کی گلپوشی بھی کی اور کہا کہ بندارو دتاتریہ عوام کے مقبول عام لیڈر اور بی جے پی کے ورشت لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرمودی نے گورنر کی ذیمہ داری دیتے ہوئے ان کی خدمات کا بلاخر اطراف کیا ہے علیہ السلامتی پتری اینڈی بلدمنٹی ٹی سنما سادو نے آج ناگول میں مٹھی کے بنایا گیا گیا گینیش کی مرشیاں تقسیم کی انہوں نے گینیش چوار کو ماہولیات کو آلودہ بنانے کا سبب نہیں بننا چاہیے وزیراعظم نرمودی نے کہا کہ ماہولیات کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور انہیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا اٹھ مٹی ہے موسیقا مجھوم کرتے ہیں جو جاس پھولکاس خوندہ ہوں اور ہمارے آپ کا زودان가 دیکھ نہeries جنہا چلاうんہ موسیقی 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 بسائیڈ ڈی مارٹ ڈولی چوکی شیک پیٹ ہیدرواباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں گنیش کے ہوار کے پیچے نظر حبیب نگر پولیسچن کے حدود میں واقعہ ہوتلوں اور لاجش کی تلاشی لی گئی اسسسٹنٹ کمیٹر پولیس گوشہ محل ایم نرندر کی نگرانی میں اسپیکٹر پی شیوہ چندر ایڈیشن اسپیکٹر بینر سمہ اور سب اسپیکٹروں نے اس مہم میں سالیا جس کے دوران ہوتلوں اور لاجشوں میں رہنے والوں کے مطالق خواہف اور دیگر معلومات حاصل کی گئی ملنگر پولیسچن میں نام پہلی ریلوی سیشن ایجیا میں لاجش ان ٹھیکنگ کرنے کے لیے ای سی پی ریجن کے آدھے آہشے آدھے جانا ہم ساتھ مائل اور میرے ساتھ آدھے میں انسپیکٹر تو انسپیکٹر اور چار سائس پوریوس موسیقی 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 ان کی جگہ نیا گورنر مخرق کیا ہے تدر جمہوریہ نے دن دیگر ریاستوں کے گورنروں کا تخریر کیا ہے ان میں مہاراستہ کے لیے بھگت سنگھ، گوشاری، کریلا کے لیے سابق مرکزی وزیر عریف عمد خان اور تلہنگانہ کے لیے ڈاکٹر ٹیز، سندر راجن خابل ذکر ہیں یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ مہاراستہ کے گورنر سی ایچ ویدیا ساگر جن کا تعلق تلہنگانہ سے ہے ریٹائر ہو گئے ہیں ریاست کی مندیروں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنظیم نے احتجاج کرتے ہوئے آندھا پردیس کے چیف سیکیٹری ایلوی سبرامنیم اور آندھا پردیس ہائی کورٹ کے ریجسٹراک سے معذرت خائی کا مطالبہ کیا تنظیم کے صدر جی متعیہ نے کہا کہ چیف سیکیٹری نے ہندو اوقاف کے محکمے کو اداز دی کہ وہ مندیروں میں کام کرنے والوں کے بارے میں معلومات کریں کہ آیا وہ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں ان کی اس ہدایت کے بعد آریسات کے گھنڈے بھی دلیت کریشنوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں کرتارپور آدھاری کی تعمیر کے سسلے میں ہندوستان اور پاکستان کے ٹیکنیکل اور انجینئرنگ ٹیموں کا ایک مشترک اجلاس چار ستمبر کو اٹاری واگا وارڈر پر منقید ہوگا اس بسلے پر اب تک دو اجلاس منقید ہو چکے ہیں جن میں ترفین نے تیس ستمبر تک کرتارپور آدھاری کے لیے گردازپور امرسر ہائیوے پر چار آشاریہ وننیس کلومیٹر کی شڑک کی تعمیر سے اتفاق کیا تھا جبکہ اکتیس اکٹوبر تک ڈیرہ بابا نانک پر پیسنجر ٹرمینل کامپلیکس بنانے کا فیصلہ لیا گیا تھا وزادہ داخلہ کے مطابق پندرہ اکر آرازی پر اس کامپلیکس تعمیر کے لیے پانچ سو کورو پر خرچ ہونے کا اندازہ ہے اس کامپلیکس سے روزانہ پانچ ہزار افراد استفادہ کر سکیں گے وزادہ داخلہ میں جوانٹ سیکریٹری لیول کے ایک عددار اس سی ال داس جنہوں نے گوشتہ اجلاس میں شرکت کی تھی بتایا کہ دونوں ممالک نے رابطے کا راستہ کھلا رکھنے اور مائدے کے تحت تمام کاموں کے انجام دہی سے اتفاق کیا تھا کرتارپور رہداری کرتارپور رہداری ہندوستان اور پاکستان کی سارت پر گردازپور سے تین کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے اگر یہ کھل جائے تو سکوں کو پاکستانی علاقے کرتارپور میں جانے آنے میں سہولت ہوگی جو کہ بابا گرونانک جی کے گردوارے میں حاضری کا موقع مل سکے گا یہی وہ مقام ہے جو کہ بابا گرونانک جی کی آخر آرامگابی ہے وزادہ امران خان کی ماوین فردوس ایوان نے گوشتہ سے بتایا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازیات کے باوجود کرتارپور رہداری کا کام جاری رہے گا اور دولہ ممالک کے درمیان جھگڑے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سعودی عرب کے زیر خیادت اتحادی افعاج نے آج یمن کے صوبے دھامر کے جنوب مغرب علاقے میں واقعی ڈیٹنچن سنٹر پر بمباری کی جس میں باوان افراد ہلاک ہو گئے دھامر یمن کے دارالوکمت سنہ سے باسٹھ کلومیٹر مغرب میں واقع ہے بتا جاتا ہے کہ ہوتی باغی یہ ڈیٹنچن سنٹر چلا رہے تھے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ دوزار چودہ سے یمن میں خانہ جنگی جاری ہے وزارت سہت نے توسیق کی کہ فضائی حملے میں ساٹھ لوگ مارے گئے ہیں ہوتی باغیوں کے ترجمان محمد عبدالسلام نے مرنے والوں کی تصاویر اور حملے کے مقام کی تصاویر بھی پوسٹ کی ہیں ایک اور عددار عبدالخادر المرتضاء نے بتایا کہ اس سنٹر پر ایک سو ستر سرکاری عددار محبوس تھے جنہیں باغیوں نے گرفتار کر کے رکھا تھا سعودی تحادی مفاج نے دعویٰ کیا کہ اس نے باغیوں کے اڈے کو تباہ کر دیا ہے جہاں ڈرون میزائل اور دوسری ہتھیار جمع کر کے رکھے گئے تھے پولیس فلکمان نے اقدام ختل کے کیس سے سسلے میں چار کے منجملہ تین افراد کو گرفتار کر لیا آئے اسپیکٹر کیس انوازران کے مطابق ملزمین کے نام تیس سالہ عبدالفازل خان ونتیس سالہ جعفر بن حویل اور عمران بتائے جاتے ہیں چوتھا ملزم مفرور ہے ملزمین کے خفزے سے بیٹ اور لوہی کی سلاکھیں برامت کر لی گئیں جو کہ ونتیس اگس کو رات دیڑ بجے ہوئے سمبلے میں استعمال کیا گئے تھے رات میں ایک کامپلینٹ آئے تھے ساہر کان گیڈیٹر جیم بونر ہے اپنا ناویل بندہ کے پاس جیم ہے جیم چلاتے ہیں انہوں عبدالفازل اور تینوں مل کے رات کا ٹائم میں ہمارے ایک مارے بول کے کامپلینٹ دے کے انہوں آسپٹل کو چلے گئے اپولو سنتوش نگر میں ان جائن ہوئے تھے ہمارے ایک انفرمیشن آئے تو امیڈیٹلی ہم جا کے اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے عبدالفازل جعفر اور دونوں مل کے ہمارے اوپر اٹاک کرے بیس بیٹس چاپو لے کے کرے ہمارے اوپر پرانا دشمن لگا کے ہمارے بول کے ان سٹیٹمنٹ دیے امیڈیٹلی ہم لوگاں 307 کیس بک کر کے یہ لوگوں کو کسٹڈی میں لیے دونوں کو عبدالفازل کو جببار کو اس کے ساتھ ہم لوگاں انٹراغیشن میں ان لوگاں کوگلے ہم بیس بالز بیٹس ریکارڈ کرے ٹائم نہیں تھے ہمارے کو اس لئے کوٹ کو جوڈیچل کسٹڈی کی بھی جایا پھر ہم لوگاں کسٹڈی لے کے اس کے پاس ایک چھاکو ہے اور جیپ یوز کرے اور دو بھی ریکارڈ کرتے ہیں اسے پہلے آٹھ مہینے کا نیچے ان دونوں دوستہ ہے بزنیسمنس ہے دوستہ آنے میں دونوں بھی ڈسپیوٹس آئے تھے دونوں لڑ لیے تھے اور ورنر رہ کے دونوں کا بیچ میں کامپرمیس کر آیا مگرے عبدالفازل کو کامپرمیس سے انہوں کچھ ہی نہیں تھے دل پہ رکھ لیے آٹھ مہینے کا بعد اس کو ویٹ کرے انہوں آئے تو اس کا پیچھا پڑھ کے اس کا مار ڈالینے کو دیکھے انہوں نے اب وہ سیف ہے آسپٹل میں سے بھی ڈسچارج ہو گئے آج ان لوگوں کو ریمینڈ کر کے جوڈیچل کسٹڈی بیجے گے مجلس اتحاد المسلمین کے رکر اسمبلی احمد پاشا خادری نے ہاں جلپلی مسپرڈی کے کئی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے عوامی مسائل سے واقع پر تحاصل کی ان کے ہمارا مجلسی خائدین اور کارکونوں کی بڑی تعداد موجود تھی انہوں نے جن علاقوں کا دورہ کیا ان میں منار کالونی علی نگر جمیل کالونی ایرہ کنٹا شاہز اور عیدگاہ وادی مصطفیٰ وغیرہ شامل تھے جلپلی منسپرڈی کے جو ایریا ہے اس کے مختلف ڈیزنوں میں آج دورہ کیا گیا ہماری تیئی مجالس کے صدور محتمیدین کارکونہ نے مجالس اتضائی اس میں شریک تھے احمد سائی صاحب عمر فام صاحب دی گئے لوگ یہاں پر منار کالونی سے دورے کاغاز ہوا وہاں سے شاہیلز گئے ایرہ کنٹا وادی مصطفیٰ جلپلی عیدگاہ یہ جلپلی عیدگاہ میں دقیب ملت بیرشاہ سوڈیرین صاحب صدر مجید سوڈی پارلیمنٹ نے دوزار پانچ میں عیدگاہ کا سنگے بنیاد رکھا تھا وہ عیدگاہ کے اطراف میں ایک بڑی وسیع عراضی ہے جہاں پر خبرستان خبرستان بسا آگیا اور اس کے تحفوش کا یہاں کے لوگ مطالبہ کریں کہ حسار بندی کے دریئے اس خبرستان کا تحفوش کیا جاؤ عیدگاہ کا بھی تحفوظ ہونا کیا ہے اور دیگر بسیوں میں اس میں علی کالونی بھی شامل ہے مہا پر ڈینیش کے پانی کی مسائل ہے تمام مسائل کو نوٹ کیا گیا انشاءاللہ جتنا ہوسے کے جلد ان علاقوں میں پہلے پانی کی سربراہی کوئی اقینی بنانے کیلئے نمائن دیگ کی جائے گی جو لوگ ڈیڈیاں بھرے ہیں ان کو پہلے پانی سربراہ کریں گے باباقی لوگوں کی ڈیڈیاں کو بھی یہاں پر داخل کرویں گے ایریا میں کانٹر خائم کروا کے یہ کام کریں گے اس کے بعد ٹرینیش کا کام ہے اور ازلیبو ڈرین کا آخری میں آتے ہیں روڑوں کا کام ہوئی گا انشاءاللہ یہ تمام کاموں کی ریپورٹ اس دورے کی صدر مجلس لقیبے میرے اسودین عویتی صاحب کو پیش کی جائے گی اور سرح صاحب کی ہدایر پر یہاں کے آجتا آجتا ترقیاتی کام انجام دیا جائیں گے مسلسل اس علاقے کی پسواندگی کو دور کرنے کے لیے اسودین عویتی صاحب کافی فکر مند ہے انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں جماعت ملی ستیادر مسلمی یہاں پر مسائل کو حل کراتی آئی ہے آئندہ بھی حل کرتے رہیں گی یہاں کے لوگ کو راحت پہنچائیں گے شکریہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ملتے رہا ہے